اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبے کا ازالہ جو ہے تھوڑا سا یونیک ہے آج اور وہ ایسے ہے کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ عورت میں مرد سے زیادہ روحانیت اور سپیرچوالیٹی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر عورت سے گناہ کبیرہ ہو جائے مثلا زنا ہو جائے تو وہ زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کرتی جبکہ مرد اس قسم کے گناہ کر کے بھی نارمل زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی عورت نبی بنا کر کیوں نہ بھیجی تمام نبی مردوں کو بنا دیا سارے مرد نبی بن کر آگئے ایسا کیوں ہے اللہ حافظ اچھا اٹھا اٹھا ہے بڑا سیریس بات ہے یہ بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی آسان بات جب دنیا کے بادشاہوں کی ایک مرضی چلتی ہے اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے ساری بادشاہاتیں وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں اس کی مرضی اس سے تو قرآن میں اللہ نے کہا اللہ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں یہ فرمایا انتم تسالون اللہ سے نہیں پوچھو کہ تم سے پوچھا جائے گا تو مسئول آپ ہیں آپ اگر کچھ بھی ایکٹ کریں گے وہ اللہ پوچھے گا کیوں کیا کیونکہ آپ کے اوپر اللہ ہے لیکن اللہ سے پوچھیں یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی وہ مردوں کو بنایا یا عورتوں کو بنایا اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ تو سوال کیا کہ مردوں کو نبی بنا کے پہ جا عورت کوئی نہیں بنائی دیکھیں مردوں میں بھی تو بہت سے مردوں کو نہیں بنایا وہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اتنے مرد چھوڑ دی اللہ کسی کو نہیں بنایا یہ مخصوص ایک لاکھ چوبیزار کموں بیش انہی مردوں کو بنایا اللہ نے نبی باقی مردوں کا کیا قصور تھا اب یہ سوال تو عورت والے سے پہلے آتا ہے میں اور آپ بھی تو مرد ہیں دنیا میں لوگ مرد ہیں تو مرد پہلے تو سوال اٹھائیں کہ یار یہ کیا بات ہویا ان مردوں کو نبود دی ہمیں نہیں دی عورت کا نمبر تو بعد میں ہے وہ سوال کیوں نہیں کیا اور تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا عورت کے اندر سپرچلی زیادہ ہے وہ نبی کیوں نہیں بنا کے بھیجا حالانکہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق سپرچلیٹی کے ساتھ ہے نبود کا یا کسی اور چیز کے ساتھ ہے کیونکہ سپرچلیٹی کے ساتھ ہی ہو تو مردوں میں سے بہت سے مرد ایسے ہیں جس میں سپرچلیٹی بہت ہوتی ہے بہت سپرچلیٹی ہے یہاں تک کہ جناب وہ قطب اور عبدال تک بھی بن جاتے ہیں غوث آدم بھی بن جاتے ہیں نبی پھر بھی نہیں بن پاتے صدیقین کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں سپرچلیٹی کی وجہ سے لیکن نبی پھر بھی نہیں بن پاتے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا نبوت ملنے کا مدار سپرچلیٹی ہے یا نہیں تو جواب یہ کریں سپرچلیٹی اس کا مدار ہی نہیں ہے پہلے عورت میں جتنی زیادہ سپرچلیٹی ہو رابیہ بسریہ بن گئی ہو رابیہ آدویہ بن گئی ہو لیکن نبوت ملنا یہ اس کی بیس ہی نہیں ہے اگر بیس ہو تو پھر تو کتنے مردوں میں بلائے تو معرفت کے امام پڑے اس کا مطلب ہے کہ سپرچلیٹی اس کی بیس نہیں ہے نبوت کی بیس حاصل میں استفاہ ہے اللہ کا انتخاب وہ دیکھتا ہے کس کو چننا ہے بعد دیسیر ختم بھار اب وہ اس کا کام ہے وہ مرات نبوت ہے کر کے اس کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے اس کا اس سے انسان کے اپنے قسم سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا تعلق وحب کے ساتھ ہے یعنی وحبی طور پر اللہ عطا کرتے ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں جس کو چاہے اس سے تو قرآن میں بھی کہا اللہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو نبی بنانا ہے مجھے کہاں نبوت اتارنی ہے میں اللہ جانتا ہے تم لوگوں کا کام نہیں ہے درست یہ بات اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں اسلام میں جو عدل و انصاف ہے نا بیلنس یہ اسلام کا کمال ہے اب دیکھو کوئی چھوٹی سی مثال ہے نا کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں یا طلاق کے غلط مرد کو دیا عورت کو کیوں نہیں دیا وہ سمجھتے شہر اسلام نے ظلم کیا نہیں اسلام نے حالانکہ عدل کیا ہوتا ہے کیونکہ نکاح کے اختیار عورت کو دیتا ہے اسلام کیونکہ پہلے اس کے دروازے پہ جاتا نا اسلام کہتا ہے پوچھو آپ نکاح کے لئے راضی ہیں وہ کہیں میں راضی نہیں ہوں تو بادشاہ بھی لوٹ جائیں گے دروازوں سے کوئی نہیں نکاح ہوگا شہزادوں کے رشتے رد ہو جائیں گے عورت کو یہ حساس دیا وہ کہہ جی میں راضی ہوں تو نکاح کے اختیار عورت کو دیا طلاق کے مرد کو دیا تو بیلنس کر دیا انصاف کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس پہ کوئی شکال نہیں لے کہ ستی ذین کا آدمی فوراں کہا گا وہ یار طلاق کا مرد کو دیا دیا عورت کو کیوں نہیں دیا لیکن گہری نظر کا آدمی کہا گا نہیں بھی اس میں نکاح جس میں جوڑ ہے جس میں فضیلت ہے وہ مقام اللہ نے عورت کو عطا کیا جس پہ توڑ ہے انتشار وہ مرد کے پلے ڈال دیا تو اس میں تو مرد کو شکال ہونا چاہیے کہ یار آپ نے مجھے نیگیٹیو سیڈ میں ڈال دیا عورت کو آپ نے عزاد والی سیڈ میں ڈالا تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی نبوت کے معاملے بھی اللہ نے یہ عدل انصاف کا اعتبار کیا کیوں اس لیے کہ نبی مرد کو بنایا لیکن عورت کو نبیوں کی ماں بنایا عورت کو نبیوں کی ماں بنایا کیونکہ نبی کی ماں ہونا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ خود نبیوں نے آکے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے تو کہا کہ نبیوں کی جنت بھی ماں کی قدموں کے نیچے ہوئی نا تو عورت کا کتنا بڑا عزاد ہے خود نبی جس کے جنت کنفرم ہے لیکن ادھر ایک اصول ایسا بتا دیا کہ وہی نبی کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب بتاؤ یہ کتنا بڑا عزاد کہ اگر نبوت مرد کو دی ہے لیکن اس مرد نبی کی ماں عورت کو بنایا جس کے کھوک کے اندر اس نبی نے پروش پائی تو یہ تھوڑا عزاد ہے تو ادھر یہ عزاد دیا قدموں کے نیچے جنت ہے ادھر مرد کو نبوت کا عزاد دی تو دولوں میں بیلنس کر دیا اور اگر عورت کو نبی بھی بناتے تو یہ تو ڈبل ہوتا کہ آپ نے نبوت بھی دی دی اور نبیوں کے ماں بھی عورت کو بنایا تو وہ ڈبل ادھر چل جاتا نا بیلنس نہ رہتا تو یہ اسلام کی یہ باریکیاں ہیں جو اس کو سمجھنے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح بیلنس لے کے چلتا ہے اگر حضر موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو اللہ کا خلیل باتیں کرتا ہے اللہ کا قلیم اللہ سے باتیں کرتا ہے جب تک ان کی ماں زندہ تھی اور یہ دعا لے کے جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے جب ماں کا انتقال ہو گیا حضر موسیٰ کی تو جب یہ اللہ کے ہم کلام ہونے گئے تو اللہ نے کیا فرح موسیٰ بات سن تیری ماں اب فوت ہو گئی ہے زندہ نہیں ہے جب تُو مجھ سے باتیں پہلے کرنے آتا تھا پیچھے وہ دعائیں کرتی ہوتی تھی تاکہ تُس سے کوئی لغزش نہ ہو جائے اللہ سے کلام کرنے میں تو اس کی دعائیں اثر دکھاتی تھی اور تُو مجھ سے ہم کلام رہتا تھا اب تیری ماں کی پیچھے دعائیں نہیں ہیں اب جو تُو مجھ سے ہم کلام ہوگا یہ خود اپنی ذمہ داری پہ ہوگا تو معلوم آ کہ ماں کی دعا کا اثر نبی کو بھی پہنچتا ہے تو عورت کو تو اتنا انچا مقام دے دیا کہ اس کو ماں بنا کے اس کی دعا کا صرف موسیٰ کریم اللہ کو فیدہ پہنچتا ہے اللہ کہہ رہے کہ سامل کے بات کرنا اب تیری ماں کی پیچھے دعائیں نہیں ہیں جو بولے گا تو اپنی تیری کندوں پر اس کی ذمہ داری پیچھے نہیں ہے ورنہ پیچھے ماں کی دعا سے ہم بہت کچھ ماف کر دیتے تھے اب بتاؤ اب مرد کو جو فضیر اپنی جگہ پر ہے لیکن ماں ہونے کا مقام جو عورت کو دیا اس کی کوئی نظیر ہے جہاں سے یہ کہنا کہ یہ نبی نہیں بنایا اللہ کے بندے نبیوں کی ماں بنایا بات ہی وہاں سے چلتی اور اگلی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ بتائیے کہ ٹیکنیکلی تخلیقی دنیا کے اندر سب سے پہلے مرد آئے یا عورت آئی یہ بات تو دنیا کا ہر سوسائیٹی اور قوم مانتی کہ پہلے مرد بنا یعنی آدم علیہ السلام بنے تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئی ان کی کھوک میں سے آگے عورت پیدا ہوئی تو اصل کمال جو کس کو نصیب ہوا مرد کو جو پہلے آیا جو پہلے آئے وہ پہلے پائے فس کم فس الفضل المتقدم حدیث نے فرمایا جو پہلے آیا وہ پہلے تو الفضل المتقدم پہلے آنے والے کے لئے فضیلت ہے لہذا پہلے آنے والا مرد دنیا میں لہذا فضیلت ربوت اسی کو نصیب ہوئی اور عورت اس کے تابع ہوئی سے جو ہے عورت کو نہیں بنایا اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ بات کہنا کہ عورت میں سپرچلی زیادہ اس وجہ سے عورت جو ہے وہ معاف نہیں کر پاتی نہیں اس کا تعلق سپرچلیٹی کے ساتھ نہیں ہے اس کا سپرچلی تعلق نہیں اس کا انسانی ساخت کے ساتھ تعلق ہے اللہ نے مرد کی جو ساخت آساب بنایا وہ مضبوط قوی بنایا یہ بار کو بار جو برداشت کر سکتا ہے ٹینشنز کو یا ابزارف کر سکتا ہے عورت کو سنفی طور پر یعنی ساخت کے تابعے کمزور بنایا ہے یہ غم چیزیں ٹینشن برداشت نہیں کر پاتی اس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ آ جائے انٹینشنلی یا فیزیکلی تو یہ کمزور ہے مرد کی نصفت تو گناہ ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی معاصیت ہے ٹھیک اب گناہ جب ہوا تو مرد سے ہوا تو مرد تو چونکہ آسابی طور پر مضبوط ہے وہ بہت چیزیں ابزارف کرتے ہیں برداشت کر جاتا ہے لہذا وہ گناہ ہوا معافی میں اگر توبہ کر لیا ہے ہلوہ آگے چلا تو وہ اس کو زیادہ اس کا اثر نہیں لیا اس نے اور چونکہ آسابی ساخت کے درست کمزور ہے جیسے فیزیکلی بوجھ برداشت نہیں کرتی تو انٹینشنلی جب اس سے یہ غرقت ہو گئی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا وہ جو جو کمزوری ہیں اس کے آساب کی اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی اس وجہ سے وہ اسی دیڑ بھون میں رہتی کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی کیونکہ وہ باہر اس سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ بھی یہی بھی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک وطہ عورت کو طلاق کھا کے نہیں دیا کیونکہ ٹینشن جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی وہ جلدی سے طلاق دے دے گی گھر ٹوٹ جائے گا مرد کو دے دیا کہ مرد جو ہے گھر کی حالات برداشت صبر تامج جو اس کے اندر ہے وہ عورت میں نہیں ہیں اس لئے تلوار جو اس کے آت میں دی یہ طلاق کی کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے چلائے گا یاد ہم لے کہ مرد برسہ 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 اس لئے گزار جاتے ہیں لیکن عورت جھڑ سے طلاق مانگتی آج بھی حالانکہ تابع ہے تھوڑے سے ٹینشن ہوتی اب وہی طلاق دے فارق کرے مرد اتنی جلدی نہیں کرتا تو معلوم ہے کہ اس وجہ سے عورت جو اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی کہ وہ اس گناہ کے بوجھ کو جو انٹینشن ہی اور دوسری بجہ یہ کہ اصل میں جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت کے اندر حیاء زیادہ ہے حیاء عورت کے اندر جو زیادہ ہے مرد کی نسبت بلکہ جو محققین لکھا ہے کہ دس حصے اگر حیاء کے ہیں تو نو حصے حیاء کے صرف عورت کو ملے ہیں ایک حصہ مرد کو ملا ہے ٹھیک اب نو حصے حیاء اور حیاء ہونے کے بعد اب حصے زنا ہوا اور زنا تو بالکل حیاء کے خلاف ایک چیز ہے فوش ہی فوش ہے عورت سے یہ زنا جب ہوا تو نو پردے حیاء کے بریک کیے نو پردے حیاء کے بریک ہو پھر جا کے زنا ہوا ٹھیک ہے نا تو اسی لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر زنا کے ذکر کیا وہ عورت کو پہلے ذکر کیا اززانیت وززانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اور پھر آگے بتایا کہ ان کو سو سو کوڑے مارو اگر شاری شدہ نہیں ہے موسیل نہیں ہے ٹھیک؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں زنا میں عورت کو پہلے ذکر کیوں کیا اس نے ذکر کیا کہ اللہ گویا کہ اس کو یہ ڈانٹنا چاہتا ہے تنبی کرنا چاہتا ہے تجھے تو نو پردے حیاء کے میں نے دیئے ہیں تو نہیں یہ حرکت کی ہے اسے ڈانٹ کی ویسے پہلے اس کو اللہ نے ایکسپوز کیا ہے اززانیتو زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والی مرد مرد کو تو ایک مردہ حیاء کہہ دیا اس سے وہ سیکنڈ ڈر دے تم تو پہلے ہو اس لئے ڈانٹ کیلئے پہلے اس کا نام لیا لیکن جا چوری کی بات آئی چوری کی بات ہے وہاں کا اصاری قوة ساری قطو چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت عورت کو بعد میں ذکر کیا مرد کو پہلے ذکر کیا اشارہ یہ دیا کہ مال کمانے کا تک قسم کے ساتھ ہے اور قسم کی قوت آ کر مرد کو زیادہ ہے تو وہاں مرد کو اس کو ڈانٹ کیلئے پہلے ذکر کیا کہ نلائک تو تو طاقت بار ہے قوی ہے مزدوری کر کے پیسے کما سکتا تو نے چوری کیوں کی اس کو ڈانٹ کیلئے وہاں مرد پہلے ذکر کیا عورت کو بعد میں اس لئے ذکر کیا عورت کیونکہ اصابی کمزور ہے گھر میں کام کاج کر کے ماسی بن کی آئی گھر کا کام کاج کیا چھوپ کے جی ایک چیز جیب میں ڈال دی کمزور ہے نا تو وہ بیچاری کسب کیوں طاقت نہیں لیکن مرد کو وہاں ڈانٹا تو تو کوئی زیاں کے معاملے عورت کو اس لئے ڈانٹا کہ حیاء زیادہ ہے تم نے یہ حرکت کی ہے تو یہ یہ قابل شرم ہے تو معلوم ہے کہ عورت جو ہے اس میں چونکہ حیاء کے پردے زیادہ ہیں جب اس سے حرکت ہو جاتی ہے وہ حیاء اصل میں اس کو جینے نہیں دیتی اندر وہ حیاء اس کو کھاتی ہے کہ تو نے یہ کیا حرکت کی تو نہیں کی وہ گلٹی فیل کرتی رہتی زندگی پاس جس کو آپ کہنے کہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتی حالانکہ اللہ سے توبہ بھی کر چکی ہوتی ہے پھر بھی کسی اللہ والے کے پاس آکے کہتی کہ حضرت یہ مجھ سے ہو گیا مجھے بس سب چین نہیں آ رہا وہ تسلیت ہے کوئی بات توبہ کر لی بات ختم ہو گئی آپ آگے بڑھو لیکن وہ اس وجہ سے کہ حیاء کے پردے جو ہے وہ بارے اس کو کوئی چھکے لگاتے ہیں حیاء تو یہ اتنی ملی اور تو نہیں یہ کتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا اور مرد مرد کے ایک حیاء کا پردہ ملا تو لہذا اس سے ہو گیا تو کیر نہیں کرتا بعض دفعہ ایک بات اور دوسری کیر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ کہ مرد کو اصل میں چار عورتوں کا آپشن ہے چار عورتوں سے یہ ریلیشن رکھ سکتا ہے نکاح کی شکل میں مرد صرف ایک ہی عادمی سے عورت صرف ایک عادمی سے ریلیشن رکھ سکتی ہے ٹھیک اب وہ ایک شور کے علاوہ کی جب کسی عورت سے انوال ہوتی ہے تو وہ جو نبائی نیچر اللہ نے اس کے اندر رکھا نہیں کہ ایک ہی کیوں کے رہے وہ اس اصول کو اس راستے کو توڑا ہے نا یہ چیز کو جینہ نہیں دیتی اور مرد کو رکھا ہی ایسا اللہ نے کہ چار عورتیں اس کے اوپاس ہوں ایک کے پاس گیا ہے نکاح کی شکل میں چار عورتیں اسلام میں اجازت دے دی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ اس سے زنا ہو گیا ایک عورت سے انوال ہو گیا زنا اس کے بعد خطہ ہوگی معافی طلافی کر کے اسے نکاح کر لیا دوسری عورت سے تو اس لئے گلٹی نہیں کہ اس کو بائی ساخت اور بائی نیچر اللہ نے ایسا بنایا وہ چار عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتا ہے لہذا اس کا بوجھ اس کی طبیعت پر فطری طور پر نہیں آتا لہذا وہ نور پر رہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سپرچالیٹی کم ہے سپرچالیٹی کم نہیں ہے کیونکہ سپرچالیٹی زیادہ ہے لیکن بات اصل بھی یہ کہ وہ اس کی نیچر میں اللہ نے ایسا رکھا ہے وہ چار عورتوں سے ایسا رکھ سکتا ہے لہذا وہ کیر نہیں کرتا عورت ایک ہی کی ہے وہ ایک سے دو میں جاتی ہے وہ گلٹی فیل کرنے لگتی ہے بھائی نیچر یہ ہوتا ہے اور تیسری بات یہ اصل میں سپرچالیٹی مرد عورت کے برابر ہے قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے قرآن نے کہا کہ نماز کرنے پڑھنے والی عورتیں نماز پڑھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں روزے رکھنے والی مرد ذکر کرنے والی تو سب کو برابر ذکر کیا ہے از سائیمونہ و السائیمات از زاکیونہ و زاکیرات برابر یہ سب اس کا مطلب ہے کہ سپرچالیٹی جو عامال سوالیہ نیک ہے اس میں اسلام نے خود کو برابر سب کو برابر کہا ہے سپرچالیٹی مرد اور برابر ہے کوئی کام زیادہ نہیں ہے باقی انتظامی تبدیلیاں ہیں کہ انتظامی طور پہ اللہ تبارک و تعالی مرد کو جو آپ کا حاکیم بنایا اس معنی میں کہ انتظامات میں آپ کو قوی امین چاہیے وہ مرد ہے اور آپ گھر کی ملکہ بن کے بیٹھے ہیں لہذا سنف نازک ہیں لہذا آپ گھر میں بیٹھی ہیں تو وہ وہ رکھا جس کو یوں کہنا چاہیے کہ عزت میں برابر ہیں عزت میں برابر ہیں برابر ہیں اور محنت میں الگ الگ ہیں محنت میں الگ الگ ہیں تو محنت عزت برابر ہیں آپ سپرلٹیاں برابر ہیں لیکن قصب کے اندر جو ہے ڈیوٹیاں ذمہ داریوں میں الگ الگ ہیں وہ باہر کی ذمہ داری ذمہ دار ہے یہ گھر کی ذمہ داری کی ذمہ دار ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو لہذا سپریٹری برابر بھی ہے اور باقی یہ باقی سائی ڈیٹیل اس کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے ارس کی باقی آپ نے جو سمجھے سپریٹری زیادہ لہذا نمود ملے وہ بیس ہی نہیں ہے لہذا آپ کا شبہ جو ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہو بہت 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 کلیر انڈسٹینڈی ویری ویری کلیر آئی ہوب کہ جنہوں نے یہ شبہ بھیجا ہے ان کو پوری بات سمجھ آئی ہوگی اور یہ ہم سب کے لئے بھی حضرت یہ جو باتیں جو آپ جب یہاں بیان کرتے ہیں تو it's like a lecture جس کے credit ہونے چاہیے اگر یہ school college میں ہو جائے نا تو اس کے credit ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسا ایک lesson مل جاتا ہے کہ جو ہم نے سوال نہ بھی پوچھا ہو لیکن lesson پھر بھی ہمارے لئے بہت آلہ ہے بہت شکریہ حضرت thank you so very much